کیا سے بولے دھن گرگوبین سنگھ جی مہاراج گرگوبین سنگھ جی مہاراج کے بارے میں بولنا سچ میں جیسے سورج کو دیپک دکھانے کے برابر نہ جانے کتنے ہندو رائٹرز کتنے مسلمان رائٹرز کتنے انگریز رائٹر گرگوبین سنگھ جی مہاراج کے بارے میں کتنے کتابیں لکھ گئے کتنے کتابیں جب ان سے پوچھو بھئی آپ اپنے دھرم کے ماں پرسوں کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی لکھتے ہیں پہ گرگوبین سنگھ جی کی جو شخصیت ہے وہ ہمیں اتنی پربابت کر دیتی ہیں کہ ایک آدمی کے اندر اتنے گن کیسے ہو سکتے ہیں پہر سے بولیے دھن گرگوبین سنگھ جی مہاراج دھن گرگوبین سنگھ جی مہاراج دھن گرگوبین سنگھ جی مہاراج امرت میلے کا سمیں ہے چھوٹی سی ایک گھٹنا بتا کر باقی سارا جو پرکرن ہیں کہ گرگوبین سنگھ جی مہاراج کو اپنا کیسے بنائے گرگوبین سنگھ جی مہاراج ایسا کیا کرے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں پھر آپ کا یہ پرکرن ہے گرگوبین سنگھ جی مہاراج کے دروار میں باون پنجابی میں بوینجہ کہتے ہیں ہندی میں باون باون کبھی ہوا کرتے تھے جن میں سب سے سرمور کبھی بھائی نند لال جی تھی اس وقت کی گھٹنا ہے تھوڑا سا داس پہلے بتا دے اس میں کیا ہوا کرتا تھا نا جو راجی مہاراجی کبھی دربار لگایا کرتے تھے کبھی رکھتے تھے اپنے پاس سب سے زیادہ کبھی گرگوبین سنگھ جی مہاراج رکھتے تھے اپنے پاس کبھی تا پڑھتے تھے طریقہ کیا تھا کہ ان کے رہنے کا ان کے کھانے کا ان کے ہر چیز کا پربند وہ راجہ کرے گا جنہوں نے کبھی کو اپنے پاس رکھا ہے ان کے ہر سکھ دکھا خیال راجہ کرے گا اور کبھی کا یہ فرض تھا جو بھی کبھی تا وہ وہاں پر رہ کر بنائے ایک بار راج مہلمر راجے کے سامنے سنا دی تو وہ کبھی تا راجے کی ہو گئی کبھی کی نہیں پیار سے وہ لیے دن گرگوبین سنگی یہ اس سمیں کا ریواز تھا ایک بار ان باون کبھیوں میں سے ایک کبھی کا نام اتحاس میں آیا ہے ہنس راج اس کے من میں آیا کہ کیوں نہ یہ قویتہ جو میں یہاں بنا رہا ہوں میری جیسا چھنج میری جیسا سلوک میری جیسا سویہ کوئی بنا نہیں سکتا اس کے من میں انکار آ گیا گرگوبین سنگی مہاراج اس کی قویتہ کی بہت پرشنسہ کیا کرتے تھے اس کے من میں انکار آ گیا کہ کیوں نہ میں یہ قویتہ دوسری راجہ کے دربار میں جا کر بھی سنا ہوں اور وہ مجھے اتنا دھن دے دے گا کہ میں امیروں میں گنا جاؤں گا یہاں سے تو مل ہی جائے گا باہر جا کر بھی سنا دوں پر اس سمیں کا ریواز تھا کہ کاغذ میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ راج محل کے اندر ہی چھوڑ کر جانا پڑے گا اور قویتہیں اتنی مشکل ہوتے تھیں کہ یاد نہیں رکھی جا سکتے تھیں پہر سے وہ لے دن گرگوبین سنگی مہاراج ایسی ایسی قویتہ ہیں آپ کتاب لے کے پڑھیں گے پڑی نہیں جا سکتے فارسین تو اس قوی نے کیا کیا اپنے دائیں پٹ پر تھائی پر اپنے وہ قویتہ لکھ لیں کہ میں راج محل میں سنا کر باہر چلا جاؤں گا کسی کو کیا پتا چلے گا یہی قویتہ باہر میں تاغری میں جا کر لکھے دوں گا اور دوسری راجہ کو بیچ دوں گا پہر سے گولی ادن گرگوبین سنگھ جی مہاراج ایک چھوٹی سا چوج بتا رہا ہوں گرگوبین سنگھ جی مہاراج کا کہ وہ کیا تھے جیسے ہی اس نے اپنے پٹ پر قویتہ لکھ لیں اوپر سے دھوٹی باندھ لیں گرگوبین سنگھ جی مہاراج انتور صاحب کے کلے میں بیراج من ہے گھٹ گھٹ کے انتر کی جانت بھلے بھرے کی پیر پچانت سب کچھ جانتے ہیں بیٹھے بیٹھے مسکرہ پڑے سیوہ دار کو اپنے پاس بلایا کہنے لگے سارے کبھیوں کو بلا کر لاؤ سارے کبھیوں کو ان کے کمرے سے بلا لیا گیا اب گرگوبین سنگھ جی مہاراج کہنے لگے ہمارا من کرتا ہے کہ آج ایک ایک کبھی کو اپنے ہاتھوں سے اشنان کر رہے ہیں دھن گرگوبین سنگھ جی مہاراج سیوہ دار سے کہا دہی لے کر آؤ ان کی سیوہ آپ لوگ صحیح طرح سے نہیں کرتے میں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کبھی کا اشنان کراؤں گا کیونکہ یہ اتنی اچھی کبھیتائیں بناتے ہیں سب سے کہا کہ لنگوٹ پہنکا راج ہو پیار سے بول یہ دھن گرگوبین سنگھ جی مہاراج اب ہنس راج کہنے لگا گرگوبین سنگھ جی مہاراج کو مہاراج مجھے تیہا تاپ چڑھا ہوا ہے گبرا گیا جھوٹ بولنے لگا مجھے بخار ہے بہت زیادہ اگر میں اشنان کروں گا تو ہو سکتا ہے مر بھی جاؤں پیار سے بول یہ دھن گرگوبین سنگھ جی مہاراج یہ تو پنکیاں پڑھنے چوچی میرے گوڑھتا چوچی میرے پیاریاں چوچی میرے گوڑھتا چوچی میرے پیاریاں 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 موسیقی ہنس راج کبھی گھبر آ گئے کہنے لگا مجھے بخار ہے تہیہ تاپ ہے اگر میں نے اشنان کیا تو ہو سکتا ہے میری مردیو بھی ہو جائے گرگووین سنجی مہاراج ہنس پڑے کہنے لگیں تجھے تاپ انکار کا ہے تجھے جو تاپ ہے نا وہ شاریلی کے لوگ نہیں یہ تری مانسک بیماری ہے انکار ہو گیا ہے تجھے کہ تیرے جیسا کبھی کوئی نہیں تیرے جیسا چھند کوئی نہیں اچار سکتا اب ہنس راج چک سمجھ میں نہیں آرہا اسے کیا کرے اب گرگوین سنجی مہاراج نے سارے کبھیوں کے سامنے کھول کر بات بتائی کہنے لگیں اس کے مند میں یہ انکار ہیں کہ اس کے جیسا چھند اس کے جیسے سوئیہ کوئی اچارس نہیں کر سکتا اور یہ اپنے پٹ پر لکھ کر دوسری راجہ کو بیچ لے کے لئے قویتہ لے کر جا رہا ہے اب یہ ہنس راج نے ہاتھ نہیں جھوڑے کہنے لگا پادشاہ بات تو سچ ہے میری جیسا کبھی آپ کے باون کبھیوں میں سے نہیں جیسے میں لکھتا ہوں مجھے اتنی قیمت نہیں ملتی پیار سویلی دن گرگوین سنجی مہاراج تو گرگوین سنجی مہاراج نے یہاں پر وہ کوتک کیا جو شریحرکشن شیف جی نے کیا تھا کہنے لگے اپنے سیوہ دار سے بات جو بھی پہلا گھاس کٹنے والا مجدور مل جائے اسے لے آؤ پیار سویلی دن گرگوین سنجی مہاراج تو اتحاس میں نام آیا ہے دھنہ سنجی انپڑ گوار کبھی ہنس راج بھی اسے جانتا تھا وہ ساتھ میں جا کے اسے لے آئے پھر گوین سنجی مہاراج نے اس کی طرف دیکھا اور کہا بھائی قویتہ کا اچارن کر اور وہی قویتہ پڑ جو اس نے اپنے پٹ پر لکھی ابھی تک سنائی بھی نہیں پھر سویلی دن گرگوین سنجی مہاراج ہنس راج حران ہوا کہ جو قویتہ میں نے پڑھی نہیں یہ تو کمار ہے کوئی قویتہ پڑھی نہیں سکتا اور وہ پڑھنے کے لئے کہہ رہے ہیں جو میں نے ابھی تک پڑھی بھی نہیں پر گرگوین سنجی مہاراج نے مہر کی نگاہ سے دھنہ سنج کی طرف دیکھا اور اس نے وہی قویتہ وہی چھند وہی سویہ اس پرکار پڑھ کر ارثوں کے ساتھ سنائیا کہ ہنس راج کے ہوش اڑ گئے تھے ہنس راج حران ہوا کہ جو قویتہ میں نے دن گرگوین سنجی مہاراج دن گرگوین سنجی مہاراج پنگتی ہے نا مہمہ سادو سنگ کی سنو میرے میتہ میل کوئی کوٹ اگھریں نرمل پہ چیتا پنگل پربت پار پریں کھل چتر بکیتا مورک سے چتر کر سکتا ہے وہ ایک سنٹ اور یہ کون ہے گرگوین سنجی مہاراج نمک درشت پہکے ہوئے سنٹ کئی لوگ کہتے ہیں بابی ناند سنجی مہاراج کئی بار تھوڑے سے رو میں آ جائے کرتے تھے کوئی کہتا تھا نا گرگوین سنجی مہاراج کو کہ بہت بڑے سنٹ تھے کہنے لگے مورک ہو جو گرگوین سنجی مہاراج کو سنٹ کہہ رہی ہو گرنانک پاشا کو سنٹ کہہ رہی ہو کیونکہ گرگوین سنجی مہاراج گرنانک پاشا تو وہ تھے نمک درشت پہ کھے ہوئے سنت اگر کسی کی طرف ایک درشتی بھڑ کر دیکھ لیں تو اسے سنت بنا دیں پیار سے ملے گرگووین سنگ جی مہارا گھن گرگووین سنگ جی مہارا گھن گرگووین سنگ جی مہارا اب ہنس راج نے چرن پکٹ لیا گرگووین سنگ جی مہارا اپنے بھول منا رہا ہے یہ میرے گرگووین سنگ جی مہارا سنگ جی ان کا اتحاس پڑھیں گے تو ایک ایک دن میں سینکڑ کوتک ایک ایک دن میں ایک نہیں سینکڑ کوتک ایک ایک دن میں کتنی چھوٹی آئیوں میں یک پرش بن کے گئے کتنی چھوٹی آئیوں وہی بات ہو گئی گرگووین سنگ جی مہارا کے بارے میں بولنا شبد کم پڑ جاتے ہیں دماغ بند ہو جاتا ہے جو جی میرے گرگوین سنگ جی میرے پیارا جو جی میرے گرگوین سنگ جی میرے گرگوین سنگ جی مہارا